جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہائے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلح علیہ رسول کریم اما بعد صدر محترم حاضرین جلسہ قدرت کا یامی جہدے طریقہ رائے گے دنیا میں جب جب برائیں پھیلی شرور و وطن کا عروج ہوا گناہوں اور غلط کاریوں نے تسلط جمعیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتایا برائیں کو مٹایا نیکیوں کو رواہ دیا شرور و وطن کو جڑتے اکھاڑا دودھ کا دودھ پانی کا پانی علک کر دکھایا حق کی راوازع کی ظلالت کا قلعہ کما گیا غرض یہ کہ ان نبی اور رسولوں نے صحیح اور غلط حق اور ناحق جھوٹ اور چچ کفر اور اسلام نیکی اربدی کے راو کو الگ الگ کر دکھایا اور انسانوں کے لیے حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنا آسان ہو گیا نبی اور رسولوں کی جلسلے کے آخری قڑی آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا جلسلہ بند ہو گیا اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہر شخص کے سامنے ہیں گے برائیں آج بھی پھیڑ رہی ہیں لوگ غلط کاری کی طرف آج بھی جا رہے ہیں نئی نئی صورتوں میں شر آج بھی پرپورزیں نکار رہے ہیں حالات و واقعات و مشہدات و تجربات تو یہی کہتے ہیں گے برائیں کے پھیلنے اور شر کے رواح پانے کا یہ سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گا جب نبی اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو چکا لیکن شرور و وطن کے پھیلنے کا سلسلہ بند نہیں تو آخر ان کا صدیباب کیسے ہوں گا ان برائیں کو مٹایا کیسے جائیں گا ہر زمانے کی جنم لینے والے نئی نئی فتنوں سے پنجازمائی کون کریں گا جب حق و باطل میں اختلاط ہونے لگے جب کفر و ایمان میں امتیاز مشکل ہو جائے جب نیکی عربتی گڑھ مٹ ہونے لگے تو آخر ان دونوں کے درمیان حد فاظل کون کریں گا اللہ عز و جل نے اس کا بھی حل بیان فرما دیا ہے اس نے نبی اور رسولوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے مگر ان کی دعوت ان کا مشن چلانے والے متعین کر دیئے ہیں بابی نوت بند ہو چکا کار نوت باقی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کو سچ اور حق بات کی تلقین کرتے اور بری باتوں سے روکتے تھے اسی کا نام امر بالمعروانہ یعنی المنکرے اور یہی دعوت انبیاء علیہ السلام اور کار نبوت ہے آئیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کار نبوت کو کس طرح باقی رکھائے اور اس کی ذمہ داری کن لوگوں پر عید کی ہے سورہ علیہ عمران میں ارشاد خداوندی ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائے سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ کارن مدیانی امر بالمعروانہ یعنی المنکر امت محمدیہ کے سپر دعائے دنیا میں جہاں کئی بھی شر پھیلے کوئی بدی سر اُبھارے خواہ و داخلی ہویا خارجی مسلمانوں میں ہویا دوسروں میں امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ کرے لوگوں کو صحیح بات بتائے اور برائے سے روکے یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ مجموعی طور پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے ہر ایک پر یہ فرد آئید ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ امت مجموعی طور پر اس فرد کو آدھانا کر سکے دو کم از کم اس میں ایک گروہ ہوا ایسا ہو جو امر بالمعروف اور نئے عنی المنکر کا کام کرتا رہے دین کی بات لوگوں تک بہنچاتا رہے اور برائے سے روکتا رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ چاہے کہ تم میں دے گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف دعوت دے نیکی کا حکم دے اور برائے سے روکے امر بالمعروف اور نئے عنی المنکر کا نام ہی دعوت و تبلیغ ہے جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرما دے جس کا ترجمہ یہ ہے تم میں دے جو کسی برائے کو دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹھا دے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے دوسرے جگہ اللہ تعالی نے انشات فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَبَعْزُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْبُ لِأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوِفِ اَنْحَوْنَا عَنِلْمُنْكَرُ مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں ان آیت سے ظاہر ہوا کہ اَمْرَبِالْمَعْرُوَنَا عَنِلْمُنْكَرُ کی صیفت ایک مومن کیلئے لازمی اور ضروری صیفت ہے یہ صیفت اس کا اصلی تارو اور پہچان ہے لہٰذا دعویٰ ایمانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس فریضی کے ادائیگی میں کوتائی کی مرتقب ہے نہیں ایلاتے مدانت چشم پوشی اور درگزل اور مسلحات بھی نہیں کیاڑ لیتے نیکیوں کو حکم نہیں دیتے برائی سے روکتے نہیں وہ کتنی بڑی بھول اور غفلت کا شکار ہے اور دعوت و تبلیقی کتنی بڑی ذمہ داری نبانی سے گرس کر رہے خدا ہم تمام لوگوں کو اس اہم فریضی کی ادائیگی کا حل بنائے اور حدود شرعیہ وحکام الہی سے محفوظ رکھے آمین میں ایک شیر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر چاہتا ہوں اٹھ کے اب بزم جا کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین چوکو سٹار آلہ کالیٹی کے امدال عزیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو سٹار اورن آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں مدارس اور مقاطب والوں کے لیے خوشخبری مفتی آربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ عالم فازل مفتی بن کر خارق ہونے والوں اور مقتک کے بچوں کے لیے ایک نایہ تحفہ سالنا پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں مفتی آربین ریس ابراہیم پورا بھوپال انڈیا سالنا پروگرام میں دلچسپ ناکیات دعائے اور بہت کچھ سیرف کٹس میسج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تحفظِ پین کا کارواں روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں